نو سو روپئی دی قوم کے برخورداروں آپ کان سے تشریف آئے ہیں کوہار سے کوہار سے کونسی دیپارٹمنٹ سے آئے ہیں کونسی دیپارٹمنٹ سے آپ تشریف آئے ہیں آئی آر ایس پی آئی آر ایس پی اسے کیا بنت ہے دیگریٹ ریجنل سپورٹ پروگرام ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ سے پہلے سبعون تنظیم والی بھی تشریف لائے تھے مکار میں وہ کار آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے اٹھاروکڑا عوام نے کبھی خوابیں بھی نہیں دیکھی میرے پاس آئے بیٹھے انہیں کہا بھئی یہ گن مرچا ہوا ہے میں کہ یہ سات محلوں کا سات محلوں کا یہ گن ہے اس کو کہاں لے جائیں میں نے تعلیم لاہور ایمیقالج میں حلت کی نیشنل بینگ میں بلازبت کی پیشاور سے کوہارٹ کوہارٹ میں اٹھارہ سال زونہ آفیز کوہارٹ میں میں نے ایزی آفیسر کام کیا اور سامنے میرا دوحانہ ہے اب حکمت کاروبار کر رہا ہوں یہ سامنے معصوم نو سو معصوم بچیوں کا راستہ ہے یہ ساتھ مسجد ہے اس کو الگڑا مسجد کہتے ہیں وہ سامنے تبلیغی مرکز ہے اس پر جمعیرات کے شب کو نیک لوگ جاتے ہیں اور یہ گنگی کی یہ گنگی کی ڈیر یہ ہر دو میرے کے بعد جم ہو جاتے ہیں ان عورتوں کو میں نے سمجھایا کہ خدا کیلئے کچھ آگے جاؤ آگے کہاں جائے آگے تو سکول ہے آگے تو تبلیغی مرکز کا راستہ ہے سامنے معزون قانونی ہے یہ ابحسین قانونی ہے آخری اس گنگی کو ہماری ایم پی ایم ایم ایسیب جو ہم سے اوڈ لے کر ہاں آمد شہد والا یہ جو ایم پی ایم ایم ایسیب ایم ایم ایسیب ہم سے اوڈ لے کر دس ہزار گیارہ دار ہاتھ پھیر کر ہماری اوپر ہاتھ پھیر کر ہم غریبوں کو ہم ہم جہلوں کو بے حقوب بنا کر اوڈ لے لیتے ہیں اور پھر پجاروں ہیں لینڈ کزر اور ایسر کی زمی شڑی گزاد shot جوزدگی کزر منستے میں یہ کہنے چاہتاں ہوں انھ سے میں یہ کہنا چاہتاں ہوں کہ خدا کیلئے اپنے دیس کے بارے میں فکر کرو چوچو کیا حال سناؤ اس دیس کا یار چس کو سناؤ اور اس لاچی پیان گورنمنٹ زنانہ ہائی سکول بوڑ بھی نہیں لگا ابھی تک پانچ سال میں بوڑ بھی نہیں لگا یہاں یہاں لیکھتے کہ جرد غریب اللہ چی پیان اس کے نو سو معصوم بچیوں کو استانیوں کو ان کا حال ان کا حال کس کو سناوں کوئی ہے غم خوار کم وطن مجھے لوگ حکیم نواز جنگ غم خوار کم وطن کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں کی نظر کو ضائع کیا میں نے جگر کا خون دیا اس ملک کو لاہور میں جوید حاشمی مفتی مامو صاحب سب نے ہمارا خون چوچا ہے ان کے ساتھ میں نے تحریکی نظام مصطفیٰ میں قدم بقدم حصہ لیا اس لیے کہ ہمارے ملک کا کچھ بنے گا دھیمبرے وہ بھی گئے کوئی زمین آباد نہ ہو سکی کروڑوں عرب اور روپے ضائع ہو گئے میں اب بدمختصر یہ کہنے جاتا ہوں کہ خدا کیلئے آؤ اپنے دل میں احساس پہلا کرو ایک دن قبر میں لٹک مجھنا ہے مرنا ہے یہ لینڈ لوگ گروزر یہ موٹر کاریں یہ ایشو اس وقت کی زندگی ختم ہو جائے گی سبی کے لیے لاہور ایمیو کالنے میں پڑتا رہا جوید حاشمی ہمارا لیڈر تھا اس نے وہ بھی بہت چیخہ اس پر دیماغ کا اٹھے بھی بج گیا ہم لوگ ہوا ہے ہاں ڈیران کو بڑے گنگ کی بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی تو سارا گندی گن ہے اٹھارہ کوڑ عوام جو ہے وہ مطلب ہے لوگ مرگ کھاتے ہیں بروز کھاتے ہیں یہ بیچارے وہ چل غم کرک کرکوں کے لیے تو ترستے ہے سبی کے لیے لیکن کم از کم ان کے لیے تو بدباس کیا جائے اور ڈاکڈر فانا سارا کا بائی جس کی خاطر جس کے ساتھ ہم نے شانہ بشانہ شانہ بشانہ ہم نے قدم بکدم بڑا کے چلے گیرہ آزار ہوت کو دی شراط محمد خان کو جو مارا دوست تھا اس کو ہم نے ناکام کیا اس نے بولا کہ میں ٹریکٹر خریدوں گا چودہ کروپے زمین میں دفن ہو گئے نہ پانی کا بندباس ہو سکا نہ بیجری کا بندباس ہو سکا کلی والا تاویہ کناش داغا کی دالوں نے سپکایی ہے کلی والا تاویہ ہاں مجھے یہ اردو پشتوں میں کہہ رہا ہے کہ کلی والا کو بولو کہ یہ ساف کریں کلی والا یہ سات محلے ہیں سنو محلہ توریخیل محلہ شرخیل محلہ ڈنگپیر محلہ حاجی مانگول محلہ سروان یہ اس کی پندرہ بیس بیس عورت شام کو آتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں جولی پھلا کے کہ خدا کیلئے کچھ آگے بڑھو تو یہ فوش تو نہیں ہے کہ آگے بڑھے یہ تو عورتیں ہیں گر سے نکلتی ہیں پر ڈادا عورتیں ہیں یہیں پر ڈال لیتی ہیں اس کا بندباس ایسا ہونا چاہیے جیسے لاہور میں پچی سال میں گزار کے آیا ہوں وہاں پر پانچ سات بنگلے ہوتے ہیں نیا تو اس سات ملد کے ایک گھنڈ کا بننا ہوتا ہے ہفتے میں چھ سات پی پر آتے ہیں وہ گھنڈ اٹھا کے لے جاتے ہیں لاچی میں چھ سات پی پر ہیں وہ نالیوں کا حال دیکھو گھلیوں کا حال دیکھو ہر چیز کا حال دیکھو آنکھیں کھولو دل کی آنکھیں کھولو ضمیر کی آنکھیں کھولو احساس کی آنکھیں کھولو دیکھو میرا کام نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو یہ بت بتاؤں بھائی آؤ یہ گلیاں دیکھو یہ نالیاں دیکھو یہ آپ لوگوں کا کیا فرض ہے آپ لوگ ترخوا لیتے ہیں ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا کہ میں غم خوار اکم وطن ہوں غدار اکم وطن ہے غم خوار اکم وطن نہیں ہے غم خوار اکم وطن میں ہوں میں آخر میں میں آپ کسی یہ عرض کرنے چاہتا ہوں کہ پاکستان کے رہنے والوں اپنے دیس کے بارے میں سوچو دین بھی بن گئے زمین بھی عباد ہو گئی فصل بھی ہمارے اپنی پیدا ہو رہی ہیں ہم باہر سے ریمان گاتے ہر سب کچھ ہمارا یہی پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے لیکنگر یہ چند غدار ختم ہو جائیں یہ لوٹ مار کرنے والے ختم ہو جائیں آپ کے آنے پر ہم مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کل کے بچوں کل کے مستقبل کے میمار بنو گئی ابھی آپ بچے ہیں لیکن اکل کے کچھ کچھ ہیں سبھی گئی درائے مہربانی میرے پیغام پوچھا دو ان لوگوں کو جو بڑے بڑے آپ پسند ہیں ہمارے لچی میں کوئی نے یہ کام کرنے والا یہ گن اٹھانے والا یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے ہم آپ کو دعائی دیں گے یہ عورتیں دیں گے جب یہ بارشیں ہوتی ہیں اس میں یہ کپڑے پلید ہوتے ہیں اس میں بچے گرتے ہیں اس میں عورتیں گرتے ہیں یہ تو پرس ہوتی ہے موش صاحب نے مہربانی کر کے اس کو صاف کیا اگر اس وقت آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ ہمارے ملک کیا حال ہے ہمارے علاچے کا کیا حال ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پر رہتے ہیں اس گنگی میں رہتے ہیں ہمارے علاچے کا حال ہے آخر میں آپ کو یہ ارز کروں گا نام لیتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کا نام لیتا ہے زمانہ انہیں انسانوں کا موڑ دیتے ہیں جو رخ بڑھتے ہوئے طوفانوں کا انسانوں کو ان کا مو موڑو والسلام کوئی گستاخی ہو کوئی غلطی ہو لوگوں سے بڑے بڑے غلطی ہوتی ہیں